نوٹ اکٹھے کرتے جائیں پیسے اکٹھے کرتے جائیں اور جناب اپنی علماریاں جو ہیں وہ پیسوں سے بھرتے جائیں علماریاں آپ کی کم پڑ جائیں گی لیکن پیسہ آپ کے پاس آتا جائے گا آج جو بزنس آئیڈیا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے اس کو اگر آپ بزنس کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی سات نسلیں بھی اس کاروبار کو کرتی رہیں گی یہ کاروبار ختم نہیں ہوگا تو گھر میں جناب آپ کے پاس پیسے رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی یہ اتنا زبدس بزنس آئیڈیا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور فوراً اس کاروبار کو شروع کریں گے تو پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں چلتے ہیں جناب آج کا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کاروباری دنیا آپ کو بتا ہم روز آپ کے لیے نئے سنے بزنس آئیڈیا نئے نئی ویڈیو اور نئے نئی ٹپس لے کے آتے رہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جناب آپ کو نئے سنے آئیڈیا دیے جائیں میرے یوٹیب چینل کی اوپر بیش با ایسے آئیڈیا پڑے ہوئے ہیں جو کہ بغیر کسی انویسمنٹ کے آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ بزنس آئیڈیا مل جائیں گے اور اگر آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا جو ہیں میرے چینل کے اوپر مل جائیں گے جن میں سے کوئی بھی آئیڈیا اگر آپ کو کلک کرتا ہے آپ اس کے اوپر کام کر کے تو جناب آپ بھی اچھا خاصا کاروبار جو آپ نہ کر سکتے ہیں اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ کم آ سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج میں بڑا زیادہ بزنس آئیڈیا لے کے آئی ہوں جس میں جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو جیسے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے گھر کی علماریاں کم پڑ جائیں گی آپ کے گھر میں پیسے رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی تو اگر اس کاروبار کو آپ بھی شروع کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مینج کر کے صحیح طریقے سے پلاننگ کے ساتھ اگر آپ اس کو کرتے ہیں اور جناب اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں ہنڈر پرسٹ شور ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی پیسے رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی اتنا زبدس آئیڈیا ہے آپ آج شروع کرتے ہیں جناب آپ کی اولاد بھی اس کاروبار کو آگے لے کے چلے گی آپ کی سات نسلیں جو آنے والی ہیں وہ بھی اس کاروبار کو کرتی رہیں گی تو یہ کاروبار ختم نہیں ہونے والا اور جناب یہ دن با دن بڑھتا جائے گا اور اس میں جناب پیسوں کے ڈھیر آپ کے پاس لگتے رہیں گے تو پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں امید کرتا ہوں جس طرح میری پہلے کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں آج کی ویڈیو بھی ضرور اچھی لگے گی اور اپنی رائے کا ضرور ظاہر کا دیا کریں گے جناب ہمارے آئیڈیا جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ آپ کو کس طرح کے لگتے ہیں یا آپ اگر کوئی آئیڈیا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے یا کوئی آپ ایسی ٹپس چاہتے ہیں کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے متعلق انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو اپنے کمرس میں ضرور بتائیے گا اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئیں گے تو جو بھی ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کاروبار کی ضرورت ہو وہ ویڈیو دیکھے اور جناب وہ اپنا کاروبار شروع کر لے تو جس طرح میں نے شروع میں بتایا ہے کہ آج کا آئیڈیا بڑا زبدس ہے کہ میں نیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور کس طرح سے جناب آپ اس کو مارکٹ میں جا کے سیل کریں گے کتنا آپ کو اس میں پروفٹ ملے گا اور کس طرح سے آپ اس کو دن با دن جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جناب اگر ہم اپنے ایریا کی بات کریں تو بیش با ایسے ہوتیل ہیں ہر گلی محلے میں کچھ تین تین چار چار ہوتیل کھلے ہوئے ہیں تو اسی طرح ہر علاقے میں فیکٹریاں بھی ہیں ہر علاقے میں بہت سارے ریسٹورنٹ بھی ہیں ہر علاقے میں جناب شادی آل بھی بنے ہوئے ہیں تو جتنے بھی یہ ریسٹورنٹ ہیں جتنے ہوتیل ہیں وہاں پہ جناب کھانا دیڈی بیس پہ بنتا ہے تو کسی جگہ پہ ایک ٹائم پہ بن رہا ہے کسی جگہ پہ دو ٹائم پہ بن رہا ہے کسی جگہ تین ٹائم پہ بن رہا ہے اور کسی جگہ جناب چوبیس گھنٹے کھانا بنتا رہتا ہے تو آج کا آئیڈیا بھی اسی سے مطلع کی ہے کیونکہ لوگوں نے کھانا بڑھ نہیں کرنا ہے کیونکہ کھانا جو ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے مرنے تک جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ لازم ملزوم ہے کھانا جو ہے وہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں جیسے کہ کپڑے کا کاروبار ہے کھانے کا کاروبار ہے میڈیسن کا کاروبار ہے کنسکشن کا کاروبار ہے اس طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک جو ہے وہ اس کے س ساتھ ساتھ چلتی ہیں کوئی بھی ان میں سے اگر کک کاروبار بندہ شروعu کار لیتا ہے تو وہ کاروبار دوبنے والا نہیں ہوتا وہ ترقی کرنے والا ہی کاروبار ہوتا ہے اسی طرح ہی کھانے کا کاروبار یہ بھی نہ ختم ہونے والا کاروبار ہے قیامت تک انسان کے مرنے تک جو ہے یہ کاروبار چلتے رہنا ہے اور اس کو ضوار نہیں ہے یہ دن با دن یہ بڑتا ہے رہنا ہے تو جس طرح میں نے بتایا کہ اب سکولوں میں بھی کھانا سپلائی ہوتا ہے، ہوتلز میں بھی ہوتا ہے، ایفیکٹریوں میں بھی ہوتا ہے، ریسٹورنٹس میں کھانا بن رہا ہے، شادیہاز میں کھانا بن رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتل بنے ہوئے وہاں پہ بھی کھانا بن رہا ہے، تو کھانا جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ جناب بین تھا جو اینا کونٹی میں بن رہا ہوتا ہے اور کھانے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مسالے بھی ہو رہے ہیں، ٹماتر بھی ہو رہی ہے چاولز بھی بن رہے ہیں اسی طرح جناب ان کے اندر پیاز بھی استعمال ہوتا ہے جی ہاں پیاز بھی استعمال ہوتا ہے پیاز جو ہے وہ کوئی بھی کھانا بنے وہ اس کا ایک لازمی جوز ہے کیونکہ ہمارے خاص طور پر ادھر جو ہمارے علاقے ہیں ان میں جناب پیاز ٹوماٹر اور ادرک اور لیسن وغیرہ جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی کھانا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیاز کا کاروبار آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے آپ اس کو جناب پلان کر کے آگے لے کے چلیں گے کتنی قوالٹی آپ کی جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ سہل ہو سکتی ہے تو پیاز آپ جب بھی اس کی فصل آتی ہے تو جناب منڈیوں میں جب جاتے ہیں سبزی منڈی میں جاتے ہیں ہر علاقے میں ظاہر ہے بڑی بڑی منڈیاں بھی لگتی ہیں تو سبزی منڈی میں جاتے ہیں تو آپ کو جناب وہاں پہ بہت اچھے ریڈ پہ بہت اچھی قوالٹی میں اور سستے ریڈ پہ جو ہے مل جائے گا وہ آپ نے وہاں سے جناب ایک بوری چاہتے ہیں آپ ایک لے لیں دو چاہتے ہیں دو لے لیں تین چاہتے ہیں تین لے لیں وہ بوری آپ نے لے کے آنی ہے وہ میرا حال کچھ چالیس پچاس کے جی کی یا ایک منڈ کی سوا منڈ کی اس طرح کی پیکنگ انہوں نے کی ہوتی ہے کئی لوگ جو ہے وہ ڈھائیڑی منڈ کی بھی کر رہے ہیں پیکنگ تو مختلف پیکنگ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی اس میں سے جو آپ سوٹ کرتے ہیں جتنی تھوڑی سی اگر انویسمنٹ لگانا چاہتے ہیں تھوڑی کوانٹی میں لے لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ہے یار اس کو فوری طور پہ ہم نے بھل کوانٹی میں لینا ہے اچھی کوانٹی میں لے کے تو آگے مارکیٹ میں بھی اچھی جگہ بھی سیل کرنا ہے تو پھر آپ زیادہ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں وہ پیاز آپ نے لینا ہے اور لے کے آپ نے گھار آجانا ہے اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا آپ کو جناب کوئی سٹ اپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے ایک کونے میں بھی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں شروع میں جب سٹارٹ کرنا آپ نے تو گھر کے کونے سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تو مارکیٹ میں مختلف طرح کی مشینیں آئی ہوئی ہیں کچھ مشینیں ایسی ہوئی ہیں جو اگر چھلکہ اتار کے اس کے ادھر لگائیں اور مشین کو چلائیں تو وہ سلائسیز کی شکل میں یا پیاز کو جناب رول کی شکل میں کاٹ کے تو وہ باہر نکال دیتی ہے تو وہ مشین بھی مارکیٹ میں مل جائے گی اسی طرح کی ملتی جلتی کوئی اچھی سی سستی سی مشین آپ لے کے آجائے گے اس کے بعد جناب ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کچھ برطن لینے ہیں جس کے اندر اس پیاز کو آپ نے ڈال کے آپ نے فرائی کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے بڑا سا اکڑایا آپ کو چاہیے ہوگا پھر آپ کو جناب آئیل بھی چاہیے جس کے اندر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اگر آپ پیکنگ وڑا آئیل لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا اگر آپ کھلا آئیل لے لیتے ہیں تو وہ اس کی نسبت جو ہے وہ کافی سستہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ نے آئیل لے کے آنا ہے تو اسی طرح جناب آگ لانے کے لیے آپ کو چولا یا گیاس یا لکنیاں وغیرہ جو ہے ان کی بھی ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں آپ نے ارنج کر رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز جو اور چاہیے وہ آپ نے جناب لے کے آنی ہے وہی سبزی منڈی سے ہی بندگو بھی آپ نے لے کے آنی ہے وہ بھی بلک وانٹی میں لے کے آنی ہے اگر فیفٹی پرسنٹ آپ پیاز ڈال رہے ہیں کڑھائی کے اندر تو فیفٹی پرسنٹ ہی جو ہے وہ بندگو بھی آپ نے ڈال دی ہے بندگو بھی کو بھی اسی طرح ہی آپ نے جناب وہ مشین کے اندر ڈال کے تو ساری چیز کی شکل میں کاٹ لینا ہے تو یہ فیفٹی پرسنٹ پیاز آپ کے چلے گیا ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ بندگو بھی آپ کی چلی گئی ان کو جناب آپ نے فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے بعد ہلکا براؤن کرنے کے بعد آپ نے ان کو نکالنا ہے چھاننے میں ڈالنا ہے تاکہ ان کا آئل جو ہے وہ لیچے نکل جائے تو پھر کھلی ہوا میں جناب آپ نے ایک کپڑا لگانا ہے ایک شیٹ لگانی ہے بچھانی ہے زمین کے اوپر بچھا لے ہیں کوئی چار پی وغیرہ یا پھٹا وغیرہ رکھے اس کے اوپر ڈال کے تو آپ نے وہ جو پیاز آپ نے فرائی کرنے کے بعد آئل نکالنے کے بعد چھاننے میں سے وہ جو باقی بچا ہے وہ آپ نے جناب اس شیٹ کے اوپر آپ نے وہ پیاز جو ہے وہ پھلا دینا ہے تاکہ وہ کھلی ہوا میں اس کے اندر سے جو کوئی نمی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ موچر وغیرہ جو ہے وہ اس کا نکل جائے وہ نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کے مٹریل جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ نے ایک اچھی سی اس کی پیکنگ بنانی ہے وہ اس کی تیار کر لیں آپ جناب 800 کلا کی تیار کرلیں وہ آپ نے ریپر جو ہے وہ اپنے نام کے یا سٹیکر آپ نے اپنے نام کے بنوانے اچھا سا نام اس کا اکھ لینا ہے وہ جناب آپ کو مارکیٹ میں سی شوپر بھی مل جائیں گے سی پریس والے سے آپ اچھے سٹیکر اپنے نام کے جو ہے وہ بنوا نقصہ съباکے اب آپ نے جناب ان کی پیکنگ کرنی ہے. آپ چار سو گرام کی پیکنگ کر لیں ، آپ Holzال 1000 الدہ پیکنگ کرنی کرنی کے بعد اس کرلی لگانی ہے سیل لگانے کے بعد آپ نے سٹیکر لگانا ہے آپ کا جناب وہ پیکنگ بھی روڑی ہوگئی. چار سو گرام والی بھی روڑی ہے inom ک đấy ہے. اب ان کو آپ لے کے جائیے جناب اگر آپ خود مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. مٹسائکل پکڑی ہے اس کے اوپر رکھئے مختلف ہوتل والوں کے پاس چلے رہی ہے ریسٹورنٹس والوں کے پاس چلے رہی ہے شادی حال والوں کے پاس چلے رہی ہے ان کو جناب بتائیے کہ جناب یہ فرائی پیاز ہے ہم یہ سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو جناب فوراں ڈیمانڈ آنی شروع جائے گی کیونکہ جتنی قوانٹی میں وہاں پہ پیاز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ نہ تو ڈیلی بیس پہ کاٹ سکتے جناب ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو اگر ان کو فرائی ہوا پیاز کٹا ہوا تو الادہ بات ہے اگر فرائی ہوا ان کو مل جائے تو ان کے لئے جناب یہ سونے پہ سواگا ہے وہ جناب آپ سے کشی کشی خریدیں گے کیونکہ ان کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو کاٹنے میں اور فرائی کرنے میں کیونکہ ان کی جتنی قوانٹی استعمال ہوتی ہے تو اس لیے وہ آپ کو جناب آپ repeat order بھی دینے شروع کر دیں گے اسی طرح جناب بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیے شادی ہاظ میں چلے جائیے اسی طرح بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ڈپارمنٹر سٹورز ہیں اسی طرح مختلف سٹورز جو ہیں وہاں پہ بھی آپ جا کے ان کو سپلائی دے سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں جناب یہ فرائی پیاز ہے تو وہ سٹورز والے بھی آپ سے جو ہے وہ لینا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے آپ اپنا جناب وہ سیل کرنا شروع کر دیں گے اپنا ایک اچھا سا ویسٹنگ کارڈ پرینٹ کروئیے اس کے اوپر اپنا جناب موبائل نمبر بھی لکھی ہے اور ان سے کہیے کہ جناب اگر آپ کو دوبارہ بھی order چاہیے ہو تو جناب یہ ہمارا ورشپ نمبر ہے یہ موبائل نمبر ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے تو ہم سے وہ مال منگو آ سکتے ہیں تو اب ایک دفعہ اپنے سپلائی جب دے دی ہے تو آپ کے پاس اب repeat order سے آنے شروع ہو جائیں گے اب جیسے جیسے repeat order آنے شروع ہو جائیں گے اسی طرح آپ اپنی quantity پیچھے بڑھاتے رہیے پہلے فرس کریں آپ ایک بورہ لے کے آئے تھے پیاز کا آپ جناب آپ دو لے آئیے چار لے آئیے چھے لے آئیے اسی طرح آپ اپنا سٹاپ بھی بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح سے جناب آپ دیکھئے گا کہ یہ جتنا کھانا daily waste پر پکتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر وہ پیاز اسمال ہوتا ہے تو جتنی زیادہ آپ سپلائی دے سکیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو profit ملے گا اور جتنا زیادہ آپ کو profit ملے گا اتنا ہی زیادہ جناب آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور جناب دیکھئے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا پھر پہلے آپ گھر کے ایک کونے میں کام کر رہے تھے پھر آپ ایک اچھا سا setup لے کے کوئی بڑا plot لے کے چار مر لے کا چھے مر لے کا کوئی حال لے کے وہاں پہ بھی اس کو جناب shift کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جناب زیادہ quantity میں آپ مال بنا سکتے ہیں اپنے area میں اس کی سپلائی شروع کر دیجئے اس کے بعد جناب آستہ آستہ آپ اپنے علاقے میں اپنے شہر میں بھی اس کی سپلائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس طرح سے کر کے تو جناب اس کاروبار کو آپ جتنا بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں آپ کی سوچ ہے جتنی زیادہ اس کی demand ہے جتنا زیادہ آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کے پاس demand آتی جائے گی تو اگر آپ جناب یہ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں جناب آپ سمجھ لیجئے کہ پیسہ ہی پیسہ ہے آپ کے پاس جناب پیسہ رکھنے کی جگہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی آج کی ویڈیو آج کا idea آپ کو کیسا لگا ہے اپنی رائے کا ضرور رسال کیجئے گا میرا youtube چینل سبسکرائب کریں گے بیل کی آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کے زبادہ سسٹم کے business ideas نئے نئے business tips جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئے ویڈیو اور نئے idea کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آدھر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ